کہ ہووی اپنی لوڑتے ڈھوڑ کے ملدائیں میں تھکیڑا دین کرننا ہے دتی کدی نو ٹیک ڈولان دیا نو ہتھوں ہور بے چائن کرننا ہے تی ونجی مطلب نکل تم پاگل ساد کے وانی خوش طرفین کرننا ہے کدی میرا سنگ کدی ہور کے نا دا ان کیوں ہسنا ہے ان کرننا ہے زوردار تاڑی آرونی چاہی دی بلکل خموشی نال دا نہیں نا مشہرہ ہوندہ میربانی جناب ان میں جس حیر نو سٹیٹ داوتے سخندین لگا انہا دا چک انہا دا تلک تیرہ چک شمالی تو ہے بہت اچھے لفظان دے لکھا رہی گھروں میں ایک جبالن موک جاندے کا اخبار وگائے یاد ہوندے محمد ریاض میک آف تیرہ چک ریاض میک میک دن آن دی تاڑی مار چک دو یار جی دن آن دی مار دیتا توجہ ہے نا یہ دوست توجہ خلیلِ رب بھی میراج کیتی نہیں صدرت المنتحانو گٹھا خلیلِ رب بھی میراج کیتی نہیں صدرت المنتحانو ڈٹھا کل پیغمراں چوہک پیغمبر ہے نور بے انتحانو ڈٹھا تے سویدِ نکے تو گھڑ تجلی وی مہک موسا پچا نہ سگیا سویدِ نکے تو گھڑ تجلی وی مہک موسا پچا نہ سگیا اے صرف ساڑے نبی دی شاہ نے جائکول بہ کے خدا نو ڈٹھا خالی تسبیدِ من کے آنچوں حکیمِ ممکن ولیت لبھے خالی تسبیدِ من کے آنچوں حکیمِ ممکن ولیت لبھے نشان منزل دا لب نہیں سگدا نہ رہا دیجئے تائیں حمیت لبھے تے پیرِ کامل دے قرب باجوں پیرِ کامل دے قرب باجوں اے چشمِ باطن بے نور مہک جس نبولا بنن دا شاہو کے او پہلے بابا انہیت لبھے دھوکے خود پیادین نا پھر ٹچ بخت خفا کر جناب کبلہ سفزادہ مشتاق صاحب محترم سردے بھائی ظلف کارف ظلفی صاحب مارل طاف صاحب اور محترم ناصر طیب صاحب سٹیج تشریف لے آئین دل دی اتھا گرہ یادنالول کما دے ہیں اچھا بار گت وجو یاد تھوڑا جب بولو چلو کوئی محول بڑھنے کی مشہرہ ہو رہے ہیں پرشان آلوے تسی بیٹھے ہو اچھا میں نے اے تو نہیں پتا کہ تسی کیس سننا چاندے ہو لیکن ہیک کل میں جاندہ ہوں جناب ناصر طیب صاحب ہاں جی صاحب کہ بندے آج کوردی کرنا طرفداری پسند کردیں بندے آج کوردی کرنا طرفداری پسند کردیں گلا غیبت بیادی ہن ریاکاری پسند کردیں کوئی ممبر یا سٹیج ہوئے محکمہ سوس کیتا ہے جی میرے استاد محترم میرے باستے بڑے عزازی گلے کی او فرمیش کرن ایک دوڑے دی اس تو بڑا عزاز کیڑا کہ جدا بختوبہ زوال آندہ ہے چنگے سجن کھڑائی ہو یاد آندن تے دھو پہار دی جدا سرین دی ہے روک پو وچڑائی ہو یاد آندن تے دھوکہ دین دن جدا اوزار نمیں ہتھیار ازمائی ہو یاد آندن گرو محک جبالن مک جاوے کک بیر وگائی ہو یاد آندن من شہر پسند نہیں سادا جائے پر امن دہا تے جرانا من شہر پسند نہیں سادا جائے پر امن دہا تے جرانا منگی کدی نہیں ٹیک امیران توں بھام تنگ حالاتے جرانا جزلفی صاحب کے سورج توں دار کے چان وانگوں غربت دی را تے چرانا اچھے سانگے بھرم لا چھڑ دین تا ہی مہ کاؤکا تے چرانا جناب مخترم ناصر طیب صاحب جے لفظ بہرچ بے وزنے ہومن حسین خیالان دی کے امیت جے لفظ بہرچ بے وزنے ہومن حسین خیالان دی کے امیت جے لفظ بہرچ بے وزنے ہومن حسین خیالان دی کے امیت نراز مرشد منی نسگے تے گنگ روتالان دی کے امیت محق ضعیفی دنائی دنانائیں دنائی دا رشتہ شعور نہ لے جے دل سے آئے تے لمحی داڑی دے چٹے والان دی کے امیت تو میں اپنے بھائی ملک مزمل شداد نادی نظر کر رہاں کہ کدی اس دی دھاڑ کدی میری دھاڑ گل اندر دی دست دو کین رکھنا ہے کدی اس دی دھاڑ کدی میری دھاڑ گل اندر دی دست دو کین رکھنا ہے اور دو میں گھرانوں شاک جفائی وطنائیں ایک ایک ڈی کار توجین رکھنا ہے تو میرا میں ایک اٹالجی فیصلہ ہے ساری دنیا چھوڑ کے تین رکھنا ہے تو بھی اپنی نیت نوازیہ کر تو ان رکھنا ہے یا میں رکھنا ہے بڑا شو کا یوچیاں سانگے آدھا چاہ سانگے آدھا بڑا شو کا یوچیاں سانگے آدھا چاہ سانگے آدھا چاہ سانگے آدھا آج کڑ کے اپنے مطلب نون نا ساٹھا درانوں گھتیا تو تیری جھکی و یاک پئی دست دیئے ملبخ دشانوں گھتیا ادا مہک دیلوڑ محسوس ہوئی ایجاد آگلیاں گھانوں گھتیا آخری ربائی پیشکار کے استفادی جاز طلب کرے سانگے محترم ظلفکار صاحب عیاد پٹھی صاحب ناصر طیب صاحب کہ تو کملی سوچ لکھدہ ہیں سیانی لکھتا تامنہ تو کملی سوچ لکھدہ ہیں سیانی لکھتا تامنہ اے چیرے پڑ کے دکھان دی کہانی لکھتا تامنہ تو مٹی نال مٹی تے محک مٹی تے لکھ سکدہیں تو مٹی نال مٹی تے محک مٹی تے لکھ سکدہیں جے پانی نال پانی تے تو پانی لکھتا تامنہ مرونی ایک زوردار تاری ہونی چاہیے دیلوز پڑھ روز زوردار داری دیلوز